اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضا مبارک اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لئے باعث رحمت بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق دے آمین ویلکم بیک آپ کو آلونگ ٹائم ویٹ میڈک ہوم آپ کے لئے دوبارہ سے ریسیپیس لے کر آیا ہے آج ہم جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ مٹن کریلے کی ریسیپی ہے کریلوں کو آپ بہت ڈیفرنٹ ٹیکوں سے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ گوشت یوز کریں کیونکہ ہر انسان بھی ہے وہ گوشت اپورٹ نہیں کر سکتا آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں سمپل کریلے اور پیاز بنا سکتے ہیں آپ اس میں آلو ایڈ کر کے اس کو کریلوں کو سالن ویسے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آلو اور کریلے کی ریسیپیز ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوئے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ مٹن کے ساتھ ریسیپی کو شیئر کر رہے ہیں کہ مٹن کریلے گوشت ہم بنائیں گے بلکل سمپل طریقے سے کوئی ہم اس میں فلیور دوسرے نہیں ایڈ کریں گے کوئی مہنگی چیز ایڈ نہیں کریں گے بلکل سمپل طریقے سے سب سے پہلے جو ہم ریسیپی شروع کرنے کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمیں مٹن چاہیے مٹن میں ہم نے پیاز ایک لیا ہے لیسن لیا ہے اس کے بعد ہم کریلے فرائی کریں گے پھر ہم پیاز کو فرائی کریں گے اور ٹوماٹر بیچ میں ڈالیں گے اور یہ مسالہ جات ہیں جو ہم اس میں یوز کریں گے سمپل مسالہ جات ہے مرچ ہے نمک ہے ہلدی ہے کرش مرچ ہے تھوڑی سی ہم نے ایک پینچ اجوائن لی ہے گرم سالہ پورڈر ہے ایک ٹوئی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے سوکا دھنیا لیا کیونکہ مجھے سوکا دھنیا بہت پسند ہے اور میں تو اپنی ہنڈی میں سوکا دھنیا بہت زیادہ ڈالتی ہوں اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور یہ سیدھ کے لیے بہت اچھا ہے سب سے پہلے ہم گوشٹ کرنے کے لیے رکھیں گے سب سے پہلے ہم نے گوشٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے ہم نے اس میں پیاز لیسن ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نمک پچھ ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ابھی ہم نے پہلے تو رکھا ہے گوش کرنے کے لیے اب ہم اپنے باقی پروسیس کی طرف آتے ہیں کریلے جو ہے وہ میں نے لیے پاؤ اور تقریبا پاؤ ہی میں نے پیاز لیا ہے اس کو بریک میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور پاؤ ہی تقریبا ٹماٹر ہے کیونکہ ٹماٹر کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور یہ مسالے جو ہے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ یہ مسالے جو ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کریلوں کے اندر سب سے پہلے ہم کریلے جو ہے وہ فرائی کریں گے کرنے کے لیے میں نے کرائی میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بہت میں آئلی ہے اب اس میں ہم کریلے فرائی کریں گے اور دوسری طرف آپ پریشر ککر کی ویسل سن سکتے ہیں جو ہم نے گوش گلنے کے لیے اوپر رکھا ہوئے کریلوں کو ہم فرائی کریں گے براؤن ہونے تک میں اس کو تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک ان کو فرائی کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے لائٹ لائٹ براؤن ہونے شروع ہو چکے ہوئے ہیں تھوڑا سا ہم ان کو اور براؤن کریں گے اور پھر اس کو ہم علیدہ سے نکال لیں گے پلیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کریلے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو گھیمے سے بائی نکال کے اسی کے اندر پیاز ایڈ کر دوں گے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز جو ہے اب ہم نے براؤن کرنا ہے اس کا کچھا پان ختم ہو جائے پیاز اپنا کلر چینج کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ لیکن ہم اس مہینے کو عبادت سے کم اور کھانے پینے سے زیادہ جوڑ دیتے ہیں افتاری کے ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ قسم کے مشروبات تیار کرتے ہیں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں اور ہم لوگ کو ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بہت کمزوری ہو گیا اور اس کمزوری کو کور کرنے کے لئے ہم فروٹ چارٹ ٹائپ کی چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں جبکہ بھوکے پیاز سے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کمزوری ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کے لئے ایک کام کیا ہے روضہ رکھا ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو غریب ہیں جو کافی کافی دن جن کو کھانے پینے کو نہیں ملتا ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر سکیں ہمارا گولڈن براؤن ہو چکے ہم اس میں اپنے تمام مسالہ جاتھ ایڈ کر دیں گے میں وان بائ وان نہیں ڈال رہی کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کی کوئنٹیٹی کہ میں نے ایک ٹی سپون ہر چیز لی ہے باقی نمو مرچ کی جو ہے وہ آپ اپنے تیز کے ساپ سے یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ لائٹ کھاتے ہیں آپ نمو مرچ اپنے ساپ سے یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ ٹماتر ایڈ کر دیں گے ہم اس پہ ٹماتر ڈال کے ہم اس کو پھرائی کر رہے ہیں تاکہ ٹماتر اس میں اچھی طرح سے گھر دیں ایک چیز اور آپ جانتے ہیں کہ کریلوں کو نمک لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے آپ نے نمک کو بہت اتحاق سے ڈالنا ہے کیونکہ کریلوں کا نمک بھی اس میں ایڈ ہوتا ہے اور نمک تیز نہ ہو جائے اس لئے آپ نمک کو کمیوز کریں آپ اس کا کلر دیکھ کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم لوگ کا گوش ٹیڈی ہوتا ہے گوش کی بنائی بھی میں آپ کے سامنے کرتی ہوں اس کو اس میں ایڈ کر کے ہم اس کو دھنگ پہ رکھ دیں گے گوش کر چکا ہے اور دیکھیں میں صرف ایک چمچ اس میں گھیر ڈال کر اس کی بنائی کروں گی گوش میں بھی ہم نے آدھی چمچ نمک آدھی چمچ مرچ اور حلدی کا استعمال کیا تھا کیونکہ جہاں میں نے اتنی کیس میں بتائی سب سے مہم جو ریسیٹی اس کی پیلنگ والے کریلے جو لوگ پیاس کے ساتھ بھی پیلنگ کرتے ہیں کھیمے کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ گرنیوں میں لسی کا جو مزا ہے وہ بھی جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گوش کی بنائی ابھی تک چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہم لوگ کے کریلے پیاز ہیں وہ تیار ہے گوش کے جلدنے تک کریلے اور پیاز وہ بن چکے ہوئے تھے پندرہ بیس منٹ کی یہ ہماری ہانڈی کی ریسیپی ہے جو فیمیلیاں زیادہ بڑی ہیں سہاری بات ہے ان کے لئے کونٹیٹی بھی زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی زیادہ کونٹیٹی میں بھی یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی اب آپ دیکھیں کہ بوش کی بنائی ہو چکی ہے ہماری اب اس کوش کو ہم کریلوں کے اندر مکس کریں گے اب ہم نے اس میں گوش ایڈ کر دی ہے گوش ایڈ کر کے اب ہم اس کو مکس کر لے کے اور یہ ہمارے ریلے کوش کی ریسیپی جو ہے وہ تیار ہے سبز مرچ مجھے بہت پسند ہے اور امومن جب ہانڈی تیار ہو جاتی ہے تو میں دو سبز مرچیں کار کر اس کو دم پر تھوڑی دیر کے لیے رکھتیوں تاکہ سبز مرچ کی خوشبوس کے اندر رچ پس چاہے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ چھوڑ دے ہانڈی جب آئل ہانڈی چھوڑ دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہانڈی بھیلکل تیار ہو چکی ہے اور یہ اب ہم اپنی ہانڈی ڈی شوڑ کر رہے ہیں ہماری کریلے گوش کی ہانڈی تیار ہے سہری کے ٹائم پراتھے کے ساتھ اور افتاری میں روٹی کے ساتھ کھائیں اور مزہ دبالا کریں اور ہر بار کی طرح اپنی ریسیپی کے انڈ پہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریسیپی دیکھیں ٹرائی کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں کیوں تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا